ہماتل پردیش کی چیرمرائی سواستہ ویبستہ پر کانگریس نے پردیش سرکار پر حملہ بولا ہے سرکار دورہ سواستہ کشیطر میں آب ویبستہوں کو لے کر کانگریس سوشل میڈیا بیباگ کے چیرمن اور پردیش پروکتہ ابشیک رانہ نے تھیخہ پرہار کرتے ہوئے کہا رانہ نے کہا کہ پردیش کے ٹانڈاوہ ہمیرپور میڈیکل کالج سے لی گئی آرٹی آئی میں بھی کھلاسہ ہوا ہے کہ پردیش کے ہزاروں لوگ اوپی ڈی کے لیے دوسرے نیجی اسپتالوں میں ریفر کیے جا رہے ہیں جو کی دکھ کی بات ہے انہوں نے کہا کہ میڈیکل کالج سے پرابت آرٹی آئی میں دیئے گئے یہ آنکڑے پولتہ سچ بھی نہیں ہیں کیونکہ آنکڑے اس سے کہیں ادھک زیادہ دکھائی دے رہے ہیں پردیش کے اسپتالوں میں عیراج کے لیے جروری اپکرن خراب پڑے ہونے اور مریجوں کو ریفر کرنے کے خلاف کانگریس پردیش پروکتہ نے ہمیرپور میں پترکار وارتہ کی اور آرٹی آئی میں لی گئی جانکاری پر سرکار کو کھیرا رانہ نے آروپ لگایا کہ اسپتال کے افسروں اور ڈاکٹروں دوارہ لگتار سرکار کو لکھا جا رہا ہے کہ انہیں پریابت اپکرن اپلد کروائے جائیں اور مشینیں ٹھیک کروائے جائیں لیکن پردیش کی بھاجپا سرکار ان مدوں کو لے کر جرہ بھی گھمبیر نظر نہیں آ رہی ہے یہ مانگ اٹھا رہے ہیں کہ جو سوستے سویدائیں ہیں ماتشل پردیش کے ادربت سے بتر ہو چکی ہے پیچھے ہم نے ایک پریسوار تھا کی جس میں ہم نے پی جائے کے آنکڑے رکھے جو آرٹی آئی میں سامنے آئے تھے کہ لاکھوں لوگ اوپی ڈی میں چیک کرانے جاتے ہیں جس میں سے دھائی لاکھ کے آسپاس آنکڑا ہر سال کا ہے اٹھارہ اننیس اور پچھتر ہزار کے آسپاس جو آنکڑا ہے وہ صرف کوویڈ کال کا ہے جب پون لاؤگ ڈاؤن تھا فرسٹ ویو کی بات ہے تو ہم نے ابھی حالی میں ہمیرپور میڈیکل کالج اور ٹانڈہ میڈیکل کالج سے بھی آٹی آئی مانگی جس کے جواب سے ہم لوگ سنتوش نہیں ہیں کیونکہ وہ پی جائے کے آسپاس کہیں پر بھی میچ نہیں ہوتے ہیں حالانکہ پی جائے کا جو آنکڑا ہے وہ وپی ڈی اس کا ہے اور یہ جو آنکڑا ہے وہ ریفر کے سیز کا ہے تو ہزاروں لوگ جو ہے وہ ٹانڈہ میڈیکل کالج ہمیڈپور اور شملا سے بھی کیے جارہے لیکن تانڈا اور ہمیرپور کا آج ہمارے پاس آنکڑا ہے جس میں لگ بگ آپ لگا لیجے کہ 2018 سے لے کے اور till up to date جولائی تک صرف 5000 کے آس پاس لوگ انہوں نے ریفر دکھائے ہیں پی جائے اور انہیں ہسپتالوں میں یہ تانڈا کا ہے اور جو ہمیرپور میڈیکل کالیج ہے اس میں 2018 سے لے کے جولائی تک till date اس سال کا وہ 5000 یعنی کی 5740 لوگوں کا آنکڑا ہے جو کی بہت کم ہے اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگ OPD میں جا رہے ہیں اور ہزاروں لوگ ریفر کیے جا رہے ہیں اس کے دو تین کارن ہیں پہلا کہ جو مشینری ہے ہمارچل پردیش کے اندر کے ہسپتالوں کے اندر یا تو اپلبد نہیں ہے یا تو خراب پڑی ہے اور بہت سارے جو administration level پہ جو doctors ہیں انہوں نے لکھت میں سرکار کو دیا ہوا ہے ہم نے ان سے بات کی کہ انہوں نے سرکار کو کئی بار لکھت میں دیا ہے کہ بہت ساری مشینری ہیں جو خراب پڑی ہے یا اپلبد نہیں ہے تو سرکار کی اور سے مہیا کر رہے جائے تو سرکار پہلا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ سرکار ابھی تک وہ مشینری اپلبد کیوں نہیں کرا رہی ہے کیونکہ ابشیق رانو نے کہا کہ پردیش میں لوگوں کا سواستہ بھی بھاگ سے موبھنگ ہو چکا ہے اور ہر سال لاکھوں لوگ علاج کے لیے پی جی آئی یا انیہ پرائیویٹ اسپتالوں کا رکھ کر رہے ہیں انہوں نے پردیش سرکار سے آدار بھوٹ ڈھانچوں کے ستھان پر علاج کی مول بھوٹ سویدہ و پریابت اپکرنوں کی ویوستہ مہیا کروانے کی مانگ بھی کی ہے بڑے آپریشن تو چھوڑی ہے چھوٹے چھوٹے آپریشن کے لیے چاہے کوئی ڈیلیوری کیس ہو چاہے کوئی ایکسیڈنٹل کیس ہو کسی کی انگلی کٹ گیا اس کے لیے بھی لوگ جو ہیں ڈاکٹرز جو ہیں خاص کر جو ہمارا ہمیرپور ہے ٹانڈا ہے شملہ ہے وہ ریفر پی جیئے کے لیے کر دے رہا ہے اب سوال یہ کھڑا ہے کہ لاکھوں کی عبادی یعنی کی ستر لاکھ کے آسپاس ہماری عبادی ہے پردیش کی اس میں سے دھائی سے تین لاکھ صرف پی جیئے ہی جا رہے ہیں تو ایک لوگوں کا سواستے سویدہوں سے یہاں پر وشواس اٹھ چکا ہے دوسرا ہمیں کوئی نئے ہسپتال کی یہاں پر آوشکتہ نہیں ہے لیکن جو ورطمار میں جو ہمارے ہسپتال ہیں اور جو ڈسٹک ہسپٹلز ہیں سرکار ان کو مضبوط کیوں نہیں کر رہی ہے جبکہ لگاتار پرشاشن کی اور سے اور ڈاکٹرز کی اور سے سرکار کے پاس یہ مانگ گئی ہے کہ یہ اپکرن ان کے پاس نہیں ہے یا یہ مشینریز ان کے پاس نہیں ہے جس میں چاہے ایکسری مشین ہو سٹی سکین ہو ایم آر آئی ہو کئی ڈیالیسیز کی مشینز ہو یہ جب تک مشینریز ہمارے پاس نہیں ہوں گی ایک دو ہسپتالوں کہاں کڑا ہے تو آپ یہ لگائیے کہ سواستے سوویدھاؤں کو لے کر یہ جو میرے پاس ایک دو اور یہ تین آٹی آئی ہیں یہ صاف سپشٹ کرتی ہیں کہ سواستے سوویدھاؤں کو لے کر جو ہے وہ ہمارچل پردیش کے لوگ سرکار سے ان کا مو بھنگ ہو چکا ہے اس لئے وہ بھاری راجیوں میں جا کر علاج کروا رہے ہیں انہوں نے چتاب نہیں دیتے ہوئے کہا کہ کانگرس پارٹی پردیش کی جنتہ کے سواستے سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنے دے گی اور پردیش کی بھاچپا سرکار کے خلاف دھرنا پردرشن کر سڑکوں پر اترے گی انہوں نے کہا کہ یہ جنتہ سے جڑا ہوا ماملہ ہے اور بیماری یا آپادکال کبھی بھی جاتی سامپردائی یا پارٹی دیکھ کر نہیں آتا ہے اور یہ آج پرشن یہ کھڑا ہوتا ہے کہ سرکار اپنی گہری نین سے جاگے لوگ پوسٹ کوویڈ ہو یا پری کوویڈ ہو دونوں سمیں لوگ پریشان رہے اور کرونا کے علاوہ جو لوگ مریض رہے ان کو بھی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو پریشانی رہی ہے ہماری یہی مانگ ہے کہ سرکار جو اپکرن کی کمی ہے جو مشینریز خراب ہیں ان کو مضبوط کریں سواستے سوویدھاؤں کو سدھڑ کریں اور زلہ وائز جو ہے وہ کمیٹیز بنائے تاکہ ہسپتالوں میں جو کمی ہے ان کو پوری کی جائے اور یہ جو آنکڑا ہے اس کو جل سے جل جو ہے وہ کم کیا جائے کیونکہ اگر یہی حساب رہا اور سرکار اسی طریقے سے سوئی رہی تو یہ آنکڑا دن بہ دن بڑھتا جائے گا اب پی جائے میں بھی اوپی ڈیز کھل چکی ہیں باقی ہسپتالوں میں بھی لوگ تیزی سے جا رہے ہیں تو اب سمیں آگے سرکار اپنی گہری نین سے جاگے اور اگر سرکار جل سے جل جو ایکشن نہیں لیتی ہے اگر ان چیزوں کو مضبوط نہیں کرتی ہے سوستے سویداؤں کو مضبوط نہیں کرتی ہے تو ہم دھرنا پردرشن پہ اتریں گے اور یہ لمبے سمیں تک لڑائی چلے گی کیونکہ ہماری ویکتیگت لڑائی نہیں یہ لوگوں کی لڑائی ہے اور جنتہ چاہتی ہے کہ سوستے سویداؤں کے لیے انہیں بہاری راجیوں میں نہیں بلکہ اپنے پردیش میں وہ سویدھائیں ملیں تو ان کی لڑائی ہم آگے تک لڑیں گے